راول پنڈی کی نشست حلقہ انہی چاون میں دو صوبائی حلقے پی پی بارہ ٹیکسیلا اور پی پی تیرہ واکینٹ ہیں حلقہ انہی چاون میں کل ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد کتنی ہے یہ بتا رہے ہیں رزوان شاہ اس ریپورٹ میں راول پنڈی کی نشست حلقہ انہی چاون میں کل ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد چار لاکھ چہسٹھ ہزار تین سو چورتالیس ہے جبکہ اینے چاون کے نیچے دو صوبائی حلقے پی پی بارہ ٹیکسلا اور پی پی تیرہ واکنٹ ہیں حلقہ اینے چاون میں مجموعی طور پر کل تیس امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں حلقے میں روایتی حریف سابق وفاقی وزیر داخلہ چودنسار علی خان اور غلام سرور خان بھی پنجازمائی کر رہے ہیں جبکہ نون لی کا ٹکٹ نہ ملنے پر ازاد امیدوار بریسٹر اکیل ملک اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سید کمر عباس بھی جیت کے لیے پرعظم ہیں اس حلقے میں مجھے جس طرح زیادہ جس بندے کی جو نہ پوزیشن مستقم لگتی ہے نا وہ اپنے خان سرور خان صاحب ہیں ہمارے ازاد امیدوار بریسٹر اکیل ملک صاحب ہیں اصل میں ہم ان کے ساتھ ہیں ایک تو وہ پڑھے لکھی ہوئے نوجوان ہیں ان کو موقع دینا لازمی سمجھتے ہیں ٹیکشلا تحصیل میں تو ویسے پی ٹی آئی کی ایک سریع تھی دیکھیں اب کیا عوام تبدیلی چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں قومی اسمبلی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت جافتہ خاتون امیدوار ازرا مسود اور جماعت اسلامی سے شمس ورمان سواتی بھی میدان میں موجود ہیں جبکہ جمعیت علماء اسلام سمیت دیگر جماعتوں کے امیدوار بھی مقابلے کی دور میں شامل ہیں حالیہ الیکشن میں ہلکہ نیچون سے غلام سرور خان کے بیٹے منصور ایاد خان نے یہ نشست اپنے نام کی تاہم اس بار منصور ایاد خان کی جگہ غلام سرور خان خود اس نشست کا دفاع کر رہے ہیں تاہم حتمی فیصلہ آٹھ فروری کو ہی ہوگا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید رزوان حیدر جیو نیوز ٹیکسلا